صرف دو مہنے پہلے خریدا گیا ایک فلیٹ صرف دس دن پہلے ہو کر گزری ایک پوری صدی صدی جس نے جاتے ہوئے شہرت بکشی تھی اور خوشیوں کی تلاش میں خریدا گیا ہے نیا فلیٹ لیکن خوشیوں کے لیے صرف تلاش سے کچھ نہیں ہوتا تیاریاں بھی کرنی پڑتی ہیں سکھی جا رہی ہیں گھر میں رنگائی پتائی کا کام چالو ہے اگلے چھے دنوں بعد آنے والے ایک خاص موقع کے لیے نائے فلیٹ کی مالکن کا تیسوہ جنم دن آنے والا ہے لیکن ساری رنگینی پر تاری ہے ایک دہشن بھی دروازے کے اس طرف پیرا دے رہے ہیں دو حوالدار کیونکہ اس طرف رہتا ہے ایک سیلیبرٹی ٹی وی والا ہفتے میں دو بار جس کی بھنائی آواز دھرائی جاتی ہے جو ٹی وی کی پردے کے اس طرف سے اپرادیوں کو ہنکار مارتا اور اس طرف دمک کر بیٹھ جاتے تار پر کٹا ڈال کے کیبل چورانے والے لوگ دس جنوری سن دو ہزار کیوں سرد شام گھڑی میں ساڑھے گیارہ بجرے تھے جب اچانک گھر کے اندر سے ایک پکار آتی ہے اور دونا حوالدار دوڑے دوڑے بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں اندر ایک عورت کے پیٹ میں چاکنگ ہو پا گیا ہے کون کی دار بہ رہی ہے یہ دیکھ کر حوالدار ایمبولنس کو فون کرتے ہیں پولیس موقع پر پہنچتی ہے حوالداروں کو گھر کے اندر سے کسی کے چلانے کی آواز نہیں آئی تھی پتی خود عورت کو ہسپٹل لے جا رہا تھا پھر سوال لازمی کہ گھر میں اچانک ہوا کیا لیکن اس سے بھی بڑا سوال اٹھتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ حتیہ سے ٹھیک پہلے فلیٹ میں دو لوگ اور موجود تھے جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ انہیں بال کاٹنے اور گروم کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اب ایک اور سوال لازمی تھا کی رات کے گیارہ وجے بار بار بلانے کی ضرورت کیوں پڑی اور جب انہیں بلائیا گیا تو بینہ بال کاٹے گھٹنا سے ٹھیک پہلے یہ دونوں لوگ فلیٹ سے باہر کیوں نکل گئے نمسکار میرا نام ہے نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں آج کی تاریخ سجوڑی بھارت کی اعتحاسی کہانیاں آج اٹھائی سمارچ ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے ایک ہائی پروفائل پولیس کیس سے شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں گے تاریخ اس اپیسوڈ کے ساجدار ہیں کوکو ایف 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 جو لائے ہیں للن ٹاپ کی درشکوں کے لیے ایک خاص آفر کوکو ایف 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 کے پریمیم سبسکرپشن لینے والے پہلے دھائی سو لوگوں کو ملے گا پچاس فیصد کا ڈسکاؤنٹ اور اس کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہوگا لٹی فیفٹی یہ کوڈ کوکو ایف ایف بھار میں پاڈکاسٹنگ کے سب سے بڑے پلاٹفارمز میں سے ایک ہے جس پر ایک ہزار گھنٹے سے بھی زیادہ کا کانٹینٹ موجود ہے ساتھ ہی سائپ پر آپ کو ملیں گے جانے مانے واللیڈرز کی جیونیاں آتما کتھائیں ڈہرو اپنیاس اور کئی طرح کی آڈیو بکس یاد رکھئے لٹی فیفٹی یہ کوڈ صرف پہلے دھائی سو سبسکرپشن پر ہی اپلپد ہوگا باقی جانکاری کے لئے آپ ڈسکرپشن میں لیا لنکھ دیکھ سکتے ہیں 20 صدی کے آخری سالوں میں ٹی وی پر ایک شو نے دستک دی یہ سنناٹوں کو چیرتی سنسنی سے پہلے کا دور تھا سوہی بلیاسی ہفتے میں دو بار ٹی وی پر آتا اور سکرین پر کون تھا انڈیا's most wanted انڈیا fights back بلٹیش شو کرائم سٹاپرز کی طرح پر بنا انڈیا's most wanted بھارت میں اس طرح کا پہلا شو تھا اور آتے ہی ایسا ہٹ ہوا کہ تب شو کو پرتی دس سیکنڈ ستر ہزار روپے کا ویجیابن کا دام ملتا تھا تب کی بات ہے باہر شورت کی روشنی میں چمک رہا سوہی بینی دنوں گھر کے اندہرے سے بھی جوج رہا تھا سوہی ب کی پتنی کا نام تھا انجو نومبر 1989 میں دونوں کی ملاقات ہوئی جامیہ ملیا اسلامیہ میں پڑھائی کے دوران پیار ہوا اقرار بھی ہوا اور شادی بھی لیکن گھر والوں کی رضا مندی سے نہیں ہو پائی کیونکہ دونوں کا دھرمالہ الگ تھا اس لئے دونوں نے تیہ کیا تھا کہ لندن جائیں گے اور وہاں سے سپیشل میرے جیک کے تیہ شادی کریں گے شادی کے بعد انجو کا نام کا اگزاتوں میں افسہ ہو گیا تھا شادی کے بعد کچھ پک دونوں لندن میں ہی رہے وہاں رہتے ہوئے ایک شو کا آئیڈیا ڈیبلپ کیا کچھ پائلٹ اپیسوڈز بھی شوٹ کیے جن کی آنکرنگ تب انجو کر رہی تھی انڈیا لوٹ کر الگ الگ چینلز کو یہ شو پیچھ کیا گیا شو کا فارمیٹ رزق بھرا تھا اس لئے ادھکتہ لوگوں نے انکار کیا انت میں زی ٹی وی نے ہامی بھری اور شو ٹی وی پر آنے کے لئے تیار ہو گیا لیکن تب تک شو میں ایک چینج ہو گیا تھا آنکرنگ اب انجو کی جگہ سوہیب کر رہا تھا ساتھی شروع ہو گئی تھی شادی شجا زندگی کی مشکلیں شروعاتی انمن اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئیں کہ انجو سوہیب سے الگ رہنے لگی اور پھر چھے مہینے بعد لندن باپس لوٹ گئی وہاں انجو کا بھائی پرشاند رہتا تھا پرشاند کے انسار تب ہی سے انجو تلاق کے بارے میں سوچنے لگی تھی لیکن بعد میں اس نے ارادہ ٹالا سوہیب لندن گیا اور کسی طرح انجو کو منا کر ہندوستان لائیا دونوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام تھا آلیا اس کے بعد بھی دونوں کی بیچ انمن چلتی رہی انڈیا's most wanted کا پہلا اپیسوڈ جب ٹی وی پر ائر ہوا لگ بگ اسی سمیہ انجو ایک بار دوبارہ سوہیب سے دور گئی اس بار وہ کینیڈا جا کر اپنی بہن کے ساتھ رہی یہاں انڈیا میں شو زبردست ہٹ ہوا پیسہ اور شورت دونوں سوہیب کو حاصل تھی لیکن انجو کی کمیوں سے بھی بھی کھل رہی تھی اس نے ارادہ کیا کہ کینیڈا جائے گا اور انجو کو واپس لے کر آئے گا سال انیس سو نینیانوے میں سوہیب کے کہنے پر انجو بھارت پاپس آئی دونوں نے گھر خریدا میور بیہار کے ایک پوش کالونی میں دسمبر انیس سو نینیانوے میں دونوں نے گرہ پرویش کیا اور فلیٹ کو سجانے سوارنے میں لگ گئے اس بیچ انڈیا's most wanted میں جو اپرادی دکھائی جا رہے تھے وہ ایک ایک کر پولیس کے ہتے چڑھنے لگے شو ایر ہوتے ہی پولیس کو فون کال جاتے اور مہتو پونڈ سراغ ہاتھ لگتے کرول باگ کے ایک سیکس ورکر مڈا کیس کی کہانی شو پر دکھائی گئی اور اگلے دس منٹ کے اندر ایک کال سے پولیس کو اپرادی کا سراغ بھی مل گیا اور اگلے ہی کچھ گھنٹوں میں اپرادی پکڑ لیا گیا انڈیا's most wanted میں ایر ہونے والا سب سے ہائی پروفائل کیس تھا یو پی کے گینگسٹر شریف پرکاش شکلا کا کیس اپیسوڈ شو کے ایر ہونے کے پانرہ دنوں کے اندر شکلا ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا حالانکہ پولیس کا کہنا تھا کہ اس میں شو کا کوئی یوگدان نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ سوہب علیاسی کو پولیس سرکشا دے دی گئی دوحوالدار ہر وقت سوہب کے ساتھ اس کے بعد رہنے لگے بعد میں ایسا بھی ہوا کہ سوہب کو زی سے دوردرشن پہ لے جائے گیا اس کے شو کو وہاں شو ایک دوسرے نام سے ایر ہوا فیوجیٹیو موسٹ وانٹڈ زی ٹی وی اور علیاسی کی بیچ ماملہ کوٹ تک پہنچا اسے لے کر زی پر اسی دران انڈیا's most wanted پر سارت ہوتا رہا بس آنکر چینج کیا کیونکہ سوہب یہاں گیا تھا دوردرشن منوج رگوانشی اب انڈیا's most wanted کے آنکرنگ کرنے لگے تھے زی کے لیے علیاس کا نام اب بھی لوگوں کی زبان پر تھا گیارہ جنوری کے صبح بھی گھر گھر میں علیاس کے نام کی ہی چرچہ تھی لیکن اس بار اپنے شو کے لیے نہیں اتفاق کہیے یہ آئرنی جس طرح کی کہانی سوہب کبھی اپنے شو پر بتایا کرتا تھا کچھ ویسی ہی کہانی آج خود اس کے ساتھ بیٹ رہی تھی گھٹ رہی تھی انجو کے پیٹ میں چاکو گھوپا گیا تھا اور سوال تھا کہ گھوپا کس نے شروعاتی تحقیقات میں پولیس نے مانا کہ یہ آتمتیا کا ماملہ ہے سوہب کے شروعاتی بیان میں سامنے آیا کہ اس دن گھر میں ایک چھوٹی سی بحث ہوئی تھی جب سوہب اپنی بیٹی آلیا کو دیکھ رہا تھا تب انجو نے کچھن میں جا کر ایک بچھر نائف اپنے پیٹ میں گھوپ لیا تھا انجو کو ہسپٹل لے جائے گیا اس کے بعد لیکن وہاں پہنچنے تک وہ دم توڑ چکی تھی سترہ جنوری کو پولیس نے آتمتیا کا کیس درج کیا عام طور پر ایسے ماملوں میں پتی پر شک کیا جاتا ہے لیکن سوہب پوری دنیا کے لیے ہیرو کی چھوٹی رکھتا تھا یہاں تک کہ انجو کے گھر والے بھی سوہب پر پورا وشواس جتا رہے تھے انجو کے پتا کےپی سنگھ مارکمہ اور بھائی پرشان پبلک میں سامنے آیا اور انہوں نے سوہب کو ایک آدھر شتامات بتایا انجو کی موت کے بعد آلیا کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے سوہب انجو کے ماتا پتا کے ساتھ ہی رہنے بھی لگا پولیس بھی کیس کو آتمتیا مان رہی تھی اور پبلک اپینین میں بھی سوہب پر کوئی سوال نہیں تھا دو پاسٹ مورٹم ریپورٹس میں بھی مرڈر کی کوئی بات سامنے آئی نہیں یہ سب بدلا جب انجو کی بہن رشمی سنگھ کیانیڈا سے دلی آئی انہوں نے بتایا کہ وہ آخری شخص تھی جس نے مردیو سے پہلے انجو سے بات کی تھی رشمی نے آتے ہی الزام لگایا کہ انجو کی ہتیا کی گئی ہے اس کے پیچھے دہیش کی مانگ کو وجہ بتایا گیا رشمی سنگھ کی شکایت کے بنا پر آج ایک دن یعنی 28 مارچ سال 2000 کو پولیس نے سوہب پر مقدمہ درج کیا اور اسے حراست میں بھی لیا اتفاق کہ سوہب کے گرفتاری کے دو روز بعد اس کا شہدود درشن پر ائر بھی ہوا اپرادیوں کو نہ چھڑنے کے دوہائی دینے والا سوہب آج خود سلاکھوں کے پیچھے تھا رشمی نے دعویٰ کیا کہ انجو اس شادی میں بلکل خوش نہیں تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ ایک بار اس کے سامنے ہی علیاس نے انجو پر ہاتھ اٹھایا تھا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ جس مکان میں انجو اور علیاس رہ رہے تھے اس کے لئے پیسے بھی اس نے دیا تھے علاقہ بعد میں تحقیقات میں یہ بات غلط پڑائی گئی اور رشمی کو عدالت میں یہ بیان واپس بھی لینا پڑا آلیہ تب صرف دھائی سال کی تھی رشمی نے کوٹ میں آلیہ کی کسٹڈی کے لئے اپلائی کیا کچھ ہی مہینوں میں علیاس بھی جیل سے زمانت پر باہر آ گیا مرڈر کیس سے زیادہ محتوپون اب کسٹڈی کا کیس ہو گیا تھا کیونکہ علیاس دیش چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا اور رشمی آلیہ کو کینیڈا لے جانا چاہتی تھی جیل سے نکل کر سوہب نے دوبارہ اپنا کام شروع کیا ایک فلم بنائی کامیاب راستہ اس میں لیڈ ہیرو کی بھومی کا بھی نہیں بھائی سال دوزار پانچ میں سوہب ایک بار پھر سرکھیوں میں آیا جب انڈیا ٹی وی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس نے دو سٹنگ آپریشنز کو انجام دیا امن ورما اور شکتی کپور کے ساتھ ہوئے ان سٹنگ آپریشنز نے تب بہت حلہ مچایا تھا دوسری طرف انجو کا موڈر کیس عدالت میں چلتا رہا سال دوزار پانچ میں انجو کی ماں نے سشنز کوٹ میں مانگ رکھی کہ کیس سی بی آئی کو سوپا جائے کوٹ نے کیس سی بی آئی کو سوپنے سے انکار کر دیا لیکن میڈیکل بورڈ سے پوسٹ موٹم پر وچار کرنے کے لیے کہا کچھ سوالوں پر میڈیکل بورڈ کے میمبرز کے بیچ آم رائے نہیں بن پاری تھی پہلا سوال انجو چاکو سے مری تھی لیکن جو ٹی شٹ اس نے پہنے تھی وہ کہیں سے بھی پھٹی نہیں تھی دوسرا سوال کوئی بھی فنگر پرنٹ میچ ہونے کے لیے تیرہ نشان میچ ہونے ہوتے ہیں اس کیس میں انجو کے فنگر پرنٹ سے کیول چھے نشان میچ ہو رہے تھے تیسرا سوال اگر انجو نے خود کو چاکو مارا تھا تو چاکو کو پکڑے جانے کے نشان اُلٹی دشاں میں کیوں تھے چوتھا سوال دائی نے ہاتھ سے کام کرنے والی انجو کے شریف میں چاکو بائیں سے دائیں کیسے بھوکا گیا اور پانچ با اور آخری سوال تھا جو کی چاکو دو بار بھوکا گیا جس پہ سوال تھا کہ ایک بار چاکو مار لینے کے بعد کوئی دوبارہ خود کو چاکو گھوپنے کی طاقت لائے گا کہاں سے سال دوزار تیرہ تک میڈیکل بورڈ تیہ نہیں کر پایا کہ یہ ہتیا تھی آتما ہتیا تب پولیس نے ایک نئے میڈیکل بورڈ کا گٹھن کیا الیاس نے کورٹ میں اپیل داخل کی کورٹ نے پولیس سے سوال پوچھا کہ بینہ کورٹ کی سہمتی کے نئے میڈیکل بورڈ کا گٹھن کیسے کیا گیا انجو کی ماں اور بہن لکاتار یہ مانگ کر رہے تھے کہ سوہر پر مورڈر کا چارج لگایا جائے اب تک سوہر پر سیکشن 498A یعنی کہ آتما ہتیا کے لئے اکسانے اور 304B یعنی کہ گیر ارادتاً ہتیا کا کیس درج تھا سیشنز کورٹ نے ہتیا کا معاملہ چلانے سے انکار کیا تو انجو کی ماں ہائی کورٹ گئیں تب ہائی کورٹ کے عدیس پر سیشنز کورٹ نے سیکشن 302 یعنی کہ ہتیا کا مقدمہ چلانے کی منظوری دی اور 16 دسمبر 2017 کو کورٹ نے سوہیب کو ہتیا کا آروپی مانتے ہوئے آجیبن کار آواز کی سزا سنائی سوہیب نے اس نرنے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی اور 5 اکٹوبر 2018 کو ہائی کورٹ نے سیشنز کورٹ کے فیصلے کو الٹتے ہوئے سوہیب کو رہا کیا سال 2019 میں پولیس سپریم کورٹ کے پاس گئی لیکن اس بار اس معاملے میں کوئی بڑے اپ ڈیٹ نہیں آئے اس کے بعد سوہیب کے انصار جیل میں اپنے پرواز کے دوران اس نے گیتا اور اپنشت کا دین کیا اور سال 2021 میں کتاب بھی ریلیز کی جینے کی راہ شریمت بھگوت گیتا انڈیا's most wanted کی طرز پر آنے والے سالوں میں کئی شو بنے ہٹ بھی ہوئے اور سب سے کمال کی بات اگر ان شو کے لسٹ کھنگا لیے تو پائیں گے کہ سب سے ہٹ اپیسوڈز میں کسی ایک میں سوہیب الیاسی کی کہانی ضرور شامل ہوگی تاریخ کی اس اپیسوڈ کو اکھا تھا ہمارے ساتھی کمال نے اور کیمرے پر اسے ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جتن نے دیکھتے رہیے دی لالن ٹاپ